بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ایک ذریعی ملک ہے لیکن غزائی اجناس ہم باہر سے مگواتے ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں بجلی گیس اور پیٹرول جیسی بنیادی ضروریات پہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں اور پچیس پچیس سال کے لیے مہنگی بجلی کے ٹیکے دے دیے جاتے ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں بہران پیدا کیے جاتے ہیں اور پھر اس بہران کو ختم کرنے کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے یہ وہ ملک ہے جہاں ریلوے پی آئی ہے پولیس عدالتیں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہمارے لیے ہماری معیشت تباہ انڈسٹری تباہ مسنوعات کی پیداوار قتم ایکسپورٹ قتم اور اب سب کچھ قتم ہوتا نظر آ رہا ہے دراصل پاکستان کے معصوم لوگوں نے دھوکے کھانے میں عالی مہارت حاصل کر رکھی ہر الیکشن کے بعد یہ لوگ سیاستدانوں سے دھوکہ کھاتے ہیں اور پھر جب نہیں ہے الیکشن کا سال آتا ہے تو یہی سیاستدان پھر سے چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو بحلاب اصلہ کر ووٹ دینے پر آمادہ کر لیتے ہیں اور یہ سادہ لوگ جو ہیں یہ ووٹ دینے چلے بھی جاتے ہیں ہر سیاستدان کو عوام کو بے پو بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے کوئی انہیں بہترین انفرسٹرکچر اور سہولیات کا لالت دے کے ووٹ کریتا ہے کوئی انہیں روایات سے ہٹ کر افسانی دنیا کی سہریں کرواتا ہے جس کا حقیقت میں لوگ کوئی وجود نہیں ہوتا آج کل یہ وانا طریقہ ویسے زیادہ کار آمد ہے دنیا بھر کے پاپلس لیڈر اس دی طریقے کو ازما کے عوام کے دلوں میں جگہ بنا رہے ہیں ملک میں جو ہوا چل رہی ہے یہ لیڈر بھی اسی سمت سفر کرنا شروع کرتے ہیں اگر ملک میں زیادہ لوگ مذہبی ہوتے ہیں مذہب کا لبادہ اڑھ لیتے ہیں کسی ملک میں لوگ شدت پسندی کی طرف زیادہ مائل ہوئی یا اپنا قبلہ اسی طرف کر لیتے ہیں یعنی جس سمت لوگوں کے سنٹیمنٹس ہوں گے نا یہ بھی اسی طرف کو جائیں گے بھارت نے موڈی کی جماعت بی جے پی مذہبی شدت پسندی کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں اور اسی بدولت پیشتے دو ٹینیو سیلیکشن جیتی آئی ہے پاکستان میں بھی ایک لیڈر نے مذہبی جماعتوں کی دیکھا دیکھی سلاح متاثرین کے لیے ٹیلیتون کر دالی لیکن سوال یہ ہے کسے کتنے پیسے کھٹے ہوئے یہ پیسے کھٹے ہیں اکاؤنٹس میں گئے اور کیا واقعی یہ پیسے سلاح متاثرین تک پہنچے بھی یا نہیں کیا ان پیسوں کو آرڈرٹ ہونا چاہیے یا اس لیڈر کو سب کچھ معاف ہے پاکستان میں حالی ہے سلاح کے بعد جب سلاح متاثرین کی مدد کرنے کی باری آئی تو اسے مذہبی جماعتیں سب سے آگے تھیں الخدمت کے لوگوں کو سب سے آگے پڑھ کر ہم نے کام کرتے دیکھا اس کے علاوہ بڑی مذہبی جماعتوں نے اس میں حصہ لیا عمران کان سے جب پہلے بات کی تو انہوں نے کہا میں اپنی سیاست اچھے طریقے سے کر رہا ہوں وہ ان دونوں جلسے کرتے رہے لیکن جب ان کو پتا چلا کہ عوام کے جذبات سلاح متاثرین کے ساتھ ہے تو انہوں نے سلاح متاثرین کی مدد کیلئے ٹیلیتھون کرنے کا اعلان کر دیا اگست کے آخری ہفتے میں عمران کان نے پہلی ٹیلیتھون مہم کی اس میں تین گھنٹے میں دیکھتے ہی دیکھتے پانچ عرب سے زیادہ رقم اکھٹی ہونے کا اعلان ہو گیا اسے کچھ دن بعد ایک اور ٹیلیتھون مہم ہوئی اس میں بھی پانچ عرب سے زیادہ رقم ہو گئی کیا عجیب اتفاق ہے پہلی اور دوسری ٹیلیتھون کا دورانی اور اکھٹی ہونے والی رقم ایک ہی تھی اسے بعد ایک اور ٹیلیتھون ہوئی اس میں تین عرب سے زیادہ رقم اکھٹی ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور تحریک انصاف نے ابھی تک ان اکاؤنٹس کی نہ تو کوئی تفصیل جمع کروائی نہ ان سارے پیسوں کا کوئی آڈٹ ہوا متعلقہ بینکس کی اگر بات کی جائے تو وہ کسی صورت اس کا ڈیٹا متعلقہ لوگوں کو تو نہیں دکھاتے اور اگر مخیر حضرات کے تجربات کی بات کی جائے تو اس میں زیادہ تر لوگ فراڈ پر مبنی ہیں ہمیں یاد ہے کہ ڈیم فنڈ میں بھی کئی لوگوں نے کرونوں کا اعلان کیا لیکن حقیقت میں نہ تو ان پیسوں کا ریکارڈ تھا نہ وہ اعلان کرنے والے لوگ ملے ایک صاحب نے تو امریکہ سے دس ملین ڈالر کا اعلان کر دیا لیکن اب تک تو اس شخص کا ہی نہیں پتا چلا ان تو دس ملین ڈالر کا کیا پتا چلتا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایک آنٹس کے مطابق کسی شخص نے ایک بار پھر امران کھان کی ٹیلی تھان میں اتنی ہی پیسوں کا اعلان کیا لیکن ان پیسوں کا تو ایک آنے کا بھی پتا ہی چلا سوشل میڈیا پر بھی بہت سے لوگوں نے اعلانات کیا مامو کے بیٹے کامران کی طرح ایک شخص نے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ کی کہ میں امران کھان کی ٹیلی فون مہم میں اپنے گھر والوں کی طرف سے دیے جانے والے پلوٹی بیج دی ہیں اس کی ٹویٹ کی کاپی پیس کر کے ہر شخص نے ٹویٹ کیا لیکن حقیقت کسی کو بھی نہیں پتا اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں ماضی کی طرح کہ تحریک انصاف کا فنڈ اکھٹے کرنے کا ریکارڈ کیسا رہا آج سے ایک دہائی پہلے تک تحریک انصاف کے ایک محبوب کارکن ہوتے تھے جن کا نام بھی محبوب اسلم تھا یہ محبوب اسلم امریکہ میں تحریک انصاف کے کافی متحرے کارکن تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے فنڈز بھی اکھٹے کرتے تھے انہوں نے دوزار آٹھ سے لے کر دوزار تیرہ تک تقریباً تین ملین ڈالر چندہ کھٹا کیا اور یہ چندہ پی ٹی آئی کی اکاؤنٹس میں جمع کروایا محبوب اسلم دوزار چودہ میں جب پاکستان آئے اور بنی گالا تشریف میں جا کے انہوں نے امران کھان سے سوال کیا کہ وہ تین ملین ڈالر کہاں انہوں نے خرش کیا تو یہ بات امران کھان کی شان کے خلاف گزری انہوں نے تیش میں آکے محبوب اسلم کا گربان پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا اور یہ خبر میں کوئی مفروضوں کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا بلکہ اے آر وائی نے خود اس کو رپورٹ کیا اور اس کے بعد اس خبر کی تصدیق کے لئے میں نے تحریک انصاف کی بانی رکن فوزیہ قصوری صاحبہ سے بھی بات کی اور انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی بلکہ کچھ ایسی باتیں بھی بتائیں جن سے میں پہلے بھی واقف نہیں تھا محبوب اسلم نے تو کئی بار اپنی جیب سے تحریک انصاف کے دیئے گئے ایکاؤنٹ سے پیسے جمع کروایا اس کا قصور صرف اتنا تھا اس نے امران کن کے دکھائے نئے پاکستان کے خواب پہ یقین کر لیا وہ دھوکی اور بد اہدی کے ایسے چنگل پہ پس گیا جہاں سے اس کو بتایا گیا کہ اگر ہمارا ساتھ دو گے تو یہاں پہ ساڑھے تین سو ڈیم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر ہمارے لئے فانٹ سے کھٹے کرو گے تو تمہیں ایک کروڑ نوکرییں ملیں گے اور جو بہیگار ہیں ان کے لئے پیچاس لاکھ گھر بھی تعمیر کیے جائیں گے انہی جھوٹے خوابوں کی چمک پر مر مٹنے کے لئے بہت سے اور بھی لوگ ہوں گے بہت سے اور واقعات بھی ہوں گے جو میڈیا میں رپورٹ ہی نہیں ہوئے ہوں گے بہت سے نہ جانے پتہ نہیں کتنے محبوب اصلاں ہوں گے جن کی آنکھیں اب تک کھل چکی ہوں گی اب آپ فورن فانڈنگ کیس کو لے لیں جس پہ حالیہ دنوں میں فیصلہ آئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف نے بہت ایسے فنڈ جو کھٹے کیے خیراتی اور فلاہی اداروں کے لئے تھے اور اس کیس کے مطابق الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ میں لکھا کہ تحریک انصاف کو ازرائیل سے بھی ویسے آئی بھارت سے بھی اور اس فنڈنگ کے لئے تحریک انصاف کی ایک بڑی لیڈرشپ کے ایکاؤنٹ سے استعمال ہوئے جت میں خود امران خان شامل ہے لیکن ان کا استعمال سیاست میں ہوا اور اس کا استعمال بیرون ملک دوروں کے لئے ہوا اس کا استعمال ہیلیکاپٹر پر جلسے کرنے کے لئے ہوا اس کا استعمال سیاسی بیٹکوں کے لئے ہوا اس کا استعمال بڑے بڑے سیاسی جلسوں کے لئے ہوا اس کا استعمال لابنگ فرم سے پیسہ نشاور کرنے کے لئے ہوا اس کا استعمال مخالفین کے لئے سوشل میڈیا مہم چلانے کے لئے ہوا لیکن نہیں ہوا تو اس مقصد کے لئے نہیں ہوا جس مقصد کے لئے فنڈز اکھٹے ہوئے تھے آج اب امران خان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ تو میرے اکاؤنٹ نے جیسے سائن کرنے کو کہا میں نے کر دیا بالکل اسی طرح سلاب زدگان کے لیے بھی جو پیسے اکھٹے کیے گئے جس کا اعلان کیا گیا وہ کل ملاقت تیرہ عرب سے زیادہ بنتے ہیں جو کوئی معمولی رقم دنی ہے اس سے سلاب متاثرہ لوگوں کے تو بیشتر مسائل حال ہو سکتے ہیں ان کے بڑک شروعات بھی نہیں ہوئی نہ اتنے دروں میں مجھے کسی تحریک انصاف کے لوگ اس رقم سے سلاب متاثرین کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیئے گئے بلکہ جتنا مجھے یاد ہے یہ چندہ کھٹا کرنے کے لیے حکومت پنجاب اور کے پی کے حکومتوں کے اکاؤنٹ دیئے گئے تھے کم از کم عوامی مفاد میں بہت تو بتا دیتے کہ ان کی اکاؤنٹ میں کتنے پیسے اکھٹے ہوئے نہ ہی ان فنڈز کو لگانے کی کسی وضع حکمت عملی کا پناہ چل سکا اسی یہ اس ملک کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ جان سکیں کہ کل کتنی رقم تحریک انصافی اکاؤنٹس میں آئی اور وہ اکاؤنٹس کن کے نام کرتے ہیں کیا وہ سارے پیسے خیراتی فنڈز میں آئی یا پھر وہاں سے ان کو کسی اور اکاؤنٹ میں بھیج دیا گیا جو رقم ان کو کن 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 کاموں اور کن کن علاقوں میں خرش کیا جا رہا ہے کیا کہیں اس فنڈنگ کی آرڈ میں کوئی اور فنڈنگ تو نہیں وہ جس سے چھپایا جا رہا ہو یہ حقائق پہ پردہ ڈالا جا رہا ہو یہ سارے وہ سوال ہیں جو شاید اس وقت شعور رکھنے والے ہر پاکستانی کے دل میں جنم لے رہے ہیں لیکن اب سوال کرو کہ تاگہ سے تو گالیاں سننے کو ملتی ہیں یا رعونت والا لہجہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے تمہارے اس سے کیا لے رہا دینا یہ وہی روئی ہے جو توشہ خانے میں بھی دیکھنے کو ملا جب امران خان سے توشہ خانے کے تحیف کے بارے میں سوال کیا گیا تو یہاں جواب دیتے ہوئے حد ہی فرماتے فرماتے ہیں میرے توفے میری مرضی لیکن اب یہ روئیہ بدلنا چاہئے ہمارے سیاستدانوں کو بھی سمجھنا ہوگا ہمارے لوگوں کو بھی کہ ایک سیاستدان چاہے ہو جتنا ہی مقبول کیوں نہ اسے سوال کرنا کوئی معورہ آئین چیز نہیں ہے اسے تفصیلات مانگنا کوئی خلاف قانون بات نہیں اور اگر ہم نے ایسے ہی چپ ساتھ کے رکھی تو کل کسی اور کو سوال کرنے کا کون ہوگا اور ہمارے سیاستدانوں جو ہیں وہ اسی طرح کھلے حد چلتے رہیں گے ویسے یہ نوبت کو زیادہ دور نظر نہیں آگی آئندہ تک کے لئے جازت دیں اللہ حافظ